یوں تو چور پولیس کا رشتہ بہت ہی پرانا ہے پولیس کو سماج میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہاں سماج میں کسی کے بھی گھر سیندھ ماری نہ ہو اس سے سماج میں رہنے والے لوگوں کا بچاؤ کر سکے لیکن اس وقت کیا کہیے کہ جب چور پولیس کے گھر میں ہی سیندھ لگا دے جی ہاں ایسا ہی ایک واقعہ ستیرہ اپریل کو امروتی شہر کے فریزرپورہ پولیس تھانہ انترگت آنے والے راہل نگر میں دیکھنے کو ملا جی راہل نگر میں رہنے والے پولیس کرمچاری سراج خان گرامین پولیس میں کارے رتھ ہیں وہ اپنی چناوی ڈیوٹی نبھانے کے لیے اچلپور گئے ہوئے تھے اسی رات ان کے پریوار والے بھی اپنے رشتے دار کے ہاں کسی کاریکرم میں سہبھاگی ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے گھر میں تالہ لگا ہوا تھا بس چوروں نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ایک پولیس والے کے گھر میں ہی سیندھ لگا دی جی ہاں چوروں نے ان کے گھر سے دس ہزار روپے کیش اور کچھ سامگری بھی گائیب کر دی ہے جب سراج خان اٹرہ پریل کو اپنی ڈیوٹی نبھا کر واپس اپنے آشی آنے پر پہنچے تو انہوں نے کمپاؤنڈ کا دروازہ کھولا لیکن جب وہاں گھر کے مکھے دوار پہنچے تو دیکھا کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے تالہ زمین پر پڑا ہوا ہے وہاں حیرت میں پڑ گئے جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا سارا کسارا سامان بکھرا پڑا ہوا ہے علماری میں رکھے کیش اور کچھ گہنے گائیب ہیں اس کے بعد انہوں نے فریزرپورا پولیس تھانہ میں شکایت درج کرا دی ہے ایک اور تو پولیس کا یہ حد دعویٰ ہے کہ شہر کے چپے چپے پر ان کی نظر ہے لیکن شاید پولیس کی چناویی ویستتہ کا فائدہ اٹھا کر چوروں نے پولیس والے کے ہی گھر میں سیندھ لگا دی ایسا ویعتیت ہوتا ہے آروپی اب تک فرار ہیں اور پولیس کی پکڑ سے باہر ہیں سوال یہ ضرور کھڑا ہو چکا ہے جو سماج کو سرکشہ دیتے ہیں اگر ان کا اپنا گھر ہی سرکشت نہیں تو پھر سماج کی سرکشہ کیسے